ملے ہوئے اکتر سال سے زیادے ہو چکے ہیں سمویدان بنے ہوئے قریب قریب اکتر سال ہو چکے ہیں اور جب سمویدان ہم نے بنایا تو اس میں ہمارے سمویدان بنانے والوں نے ایک سپنا دیکھا تھا جو کی سمویدان میں لکھا ہے کہ ہر ناغرک کو کئی مولک ادھکار دیے جائیں گے ابھی بیقتی اپنی بات رکھنے کا ادھکار جس کو کیس سپریم کورٹ نے بولا کہ اس میں سوچنا کا ادھکار بھی اسی میں نیت ہے برابری کا ادھکار جو کام چاہیں آپ کر سکتے ہیں جدھر چاہیں جا کر رہ سکتے ہیں اپنے سنگٹن بنا سکتے ہیں سرکار کے خلاف بول سکتے ہیں پروٹیسٹ کر سکتے ہیں یہ سارے ادھکار دیے گئے اور ایک جینے کا ادھکار دیا گیا جس میں کیس سپریم کورٹ نے بولا کہ جینے کے ادھکار کا مطلب ہے کہ جینے کے لیے جو بھی نیونتم سویدھائیں کی ضرورت ہو ایک ڈگنیفائیڈ زندگی جینے کے لیے جو بھی سویدھائیں کی ضرورت ہو وہ سویدھا ہر ناغرک کو ملنی چاہیے یہ ہر ناغرک کا مولک ادھکار آج کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ سپنا جو ہمارے سمویدان نے دیکھا تھا کہ وہ پورا ہوا کتنے حد تک پورا ہوا آج تو حالت یہ ہو گئی ہے کہ پچھلے بیس سال میں تین لاکھ سے زیادہ کسانوں نے آدمہتیا کر لی ہندوستان میں ایسا اتحاس میں کسی بھی دیش میں کبھی بھی نہیں ہوا حالت یہ ہو گئی ہے کہ چھالیس پرتیشت سے زیادہ بچے ہمارے دیش کے آج کپوشت ہیں جن کو دو ٹائم کی روٹی بھی نہیں ملتی اور دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو لوگ اس مانو ادھکار کے ہنن کے خلاف جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں جیسے ہماری سدھا بھرتواج جو آدیباسیوں چھتیس گڑ کے آدیباسی مزدور کسان سب کی لڑائی لڑ رہی تھیں پورٹ میں لڑتی تھیں ان کو آج ہمارے دیش کے کالے کانون کے تحت گرفتار کر کے جیل میں ڈال رکھا ہے اس طرح سے گوتم نہ لکھا کتنے لوگ ہیں جو مانو ادھکار کی لڑائی لڑ رہے تھے ان کو پکڑ پکڑ کے یہ کہہ کے کہ وہ ماؤادی ہیں ان کو جیل میں ڈال رکھا ہے اور جو ایسے سنگٹھن ہے جن کا وہاں پر ایک میٹنگ چل رہی ہے ایمنیسٹی انٹرنیشنل گرین پیس جو ہمارے دیش کے مانو ادھکار کی بھی لڑائی لڑتے ہیں اور پریہورن کی بھی لڑائی لڑتے ہیں پریہورن کے لیے کہ ہمارا پریہورن سوست رہے ہیں ان کے خلاف سرکار کبھی انکم ٹیکس ریڈ کر دیتی ہے کبھی کوئی اور ریڈ کر دیتی ہے ہر طرح سے ان کو دبانے کی کوشش چل رہی ہے اور ساتھ میں اس دیش کے سارے سنسطھانوں کو چاہے وہ سی بی آئی ہو چاہے آر بی آئی ہو چاہے الیکشن کمیشن ہو چاہے سی اے جی ہو چاہے میڈیا ہو چاہے نیای پالکہ ہو سب کو دھوست کرنے کی پوری کوشش سرکار کے دوارا چل رہی ہے اور دوسری طرف اس طرح کے گنڈوں کی بھیڑ کو جو سنگ پریوار کے ہوتے ہیں جو کبھی گاؤ ہتیا کے نام پر لوگوں کی ہتیا کر دیتے ہیں کبھی لف جہاد کے نام پر لوگوں کی ہتیا کر دیتے ہیں مارتے پیٹتے ہیں ان کو کھلی آزادی اس دیش میں دی ہوئی ہے سرکار نے اور دوسری طرف ایک سوشل میڈیا پر بھی ایک لنچ مواب بنا دیا ہے جس کا سنچالن خود پردھان منطری کرتے ہیں جو روز جن کا کام یہ ہے دو ہزار لوگوں کو پچاس ہزار روپے مہینے پگار دے کر اس بھاجپا سرکار نے بٹھایا ہوا ہے جن کا کام یہ ہے کہ روز نفرت پھیلانے کے لیے جھوٹی خبرے بنا کر پھیلاؤ جو لوگ اس کے خلاف کچھ آواز اٹھاتے ہیں ان کو گالی دو ان کو مارنے کی دھمکی دو اور اس سب کا سنچالن پردھان منطری خود کر رہے ہیں اور یہ سب چلتے ہوئے اس دیش کی مانم ادکار تو خطرے میں ہی ہے اس دیش کا سمویدھان خطرے میں ہے اس دیش سے سب سے ایک آم فورسز سپیشل پاورز ہے جس کے چلتے ہوئے آرمی کو سیکیورٹی فورسز کو کھولی چھوٹ دی گئی ہے کہ تم جس کو چاہو جا کر مار دو جس کا چاہو بلات کار کر دو خلاف کوئی کاروائی نہیں ہوگی ایک نیشنل سیکیورٹی ایک جس میں آپ کسی اپرات کے بغیر ہی کسی کو آپ جیل میں بند کر سکتے ہیں جیسے اس چندر شیکر جو بھی مار می کا نیتا ہے اس کو پہلے دوسرے قانون میں گرفتار کیا گیا جب اس کو سب میں بیل مل گئی تو اس کو نیشنل سیکیورٹی ایک میں اندر کر دیا گیا ایک سیڈیشن کا قانون بنا ہو ہے جس کا روز دروپ یوگ ہو رہا ہے یہ سب کالے قانون ہم لوگ کو ختم کروانے ہوں گے دوسری بات اس دیش میں جب یہ مولک ادھکار دیا ہے کہ ہر آدمی کا کوئی نیونتم سوویدھائیں ملیں تو کیا اس دیش میں کام کا ادھکار کام کرنے کا ادھکار کوئی مولک ادھکار نہیں بنایا جا سکتا کیوں نہیں بنایا جانا چاہیے جس کو اگر کام نہیں دلوائی جا پا رہا کام نہیں اس کو مل رہا اس کو کم سے کم نیونتم unemployment allowance ملنے کی ضرورت ہے جو بھوڑے لوگ ہیں جو سہائے لوگ ہیں ان لوگوں کو نیونتم pension ملنے کی ضرورت ہے اس دیش کے سمویدان میں یہ نہیت تھا کہ اس دیش کو ایک welfare state بنایا جا رہا ہے لیکن پھر بھی آج ہم دیکھ رہے ہیں کی یہ سب کسی کو نہیں مل پا رہا تو ہم لوگوں کو وہ سب بھی کرنا پڑے گا تو جیسے میں نے بولا آج کی سب سے پہلی ضرورت تو یہ ہے کہ اس فاسی وادی سرکار سے ہم کو چھٹکارہ ملے جو مجھے امید ہے کہ اگلے سال تک مل جائے گا لیکن اس کے بعد ہم کو یہ کروانا پڑے گا کہ یہ سارے کارلے کانون ختم ہو ہماری جو سمویدانک سنستائیں ہیں دوسری سنستائیں ہیں ان کو درست کیا جائے ان کے حال ٹھیک کیے جائیں اس میں جو بھی کانون میں بدلاؤ لانا ہو جو بھی ریفارم لانے وہ لائے جائیں اور اس دیش کو ایک ویل فیر سٹیٹ ڈیکلیر کیا جائے جس میں ہر آدمی کو کام کرنے کا عدی اور بڑے اور اسحہائی لوگوں کو پنشن کا عدی دیا جائے جس سے نیون تم سو سب کو مل سکے مجھے امید ہے کہ ہم لوگ یہ کام کر دیش کے لوگ تنتر کو پھر سے جنت کے ہاتھ میں لانے کے لیے جو بھی کانون میں نیتیوں میں اور سنسطانوں میں جو بلکل ضروری بدلاؤ ہیں جو ریفارمز ہیں جو کرنے کی ضرورت ہے ان سب کو ہم لوگ بہت سارے ایکسپرٹ کے ساتھ مل کر ایک دستاویز بنا رہے ہیں جو کی اس مہینے کے آخیر تک جاری ہو جائے گا سارے جتنے اس دیش کے جن ادھکار اندولن ہیں جتنے اور سوشل مومنٹس ہیں سب کے پاس وہ دستاویز جائے گا ہم یہ چاہیں گے کہ دیش کے کونے کونے میں وہ دستاویز لے جائے جائے یہ سب بدلاؤ کرنے کی ریفارمز کرنے کی ایک جن سہمتی بنے سارے پولیٹیکل پارٹیز کے پاس یہ ہم دستاویز کو لے جائیں گے اور ان سے بولیں گے کہ اپنے منیفیسٹوں میں اس کو ڈالیں جس سے آنے والی سرکار جو بھی سرکار آتی ہے اور آنے والی پارلیمنٹ جو بھی آتی ہے ان کے اوپر دباؤ بن سکے کہ یہ سب بدلاؤ ہونے ہوں گے اس دیش میں یہ کالے کانون سب ختم ہونے ہوں گے اس دیش کی سمویدھانک سنستاؤں کو درست کرنا پڑے گا اس دیش کی نیتیوں کو بدلنا پڑے گا جس سے اصل میں اس تو یہ سپنا ایک نہ ایک دن کیا جلدی ہی پورا ہو سکتا ہے لیکن اس کے لئے ہم سب کو ڈٹ کے اس کے لئے کام کرنا پڑے گا ہم کو امید ہے کہ آپ سب کام میں جھوٹے رہیں گے جیسے آج جھوٹے ہوئے ہیں اور ہم جلدی ہی دیکھیں گے کہ وہ دن آئے گا جیسے میدھا جی کہتی ہے جب کمانے والا کھائے گا اور لوٹنے والا جائے گا اور نیا زمانہ آئے جائے ہند جائے بار گا